ہیلو گائز اس میں ہم سے ان یور واشنگ ایشٹی ریکٹس کیا حال چاہلیں جی آپ سب کے ٹک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں خیر خیریہ سے ہوں گے جی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی ایک ٹاپک سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرکی میں ٹرینڈ کر رہا تھا ٹوپ ٹرینڈ کر رہا تھا گیٹ ٹاوٹ پاکستانیز اور اس کے بعد ہم نے یہ ٹرینڈ یوکے میں بھی دیکھا یورپین کی بہت ساری کنٹریز ایسی جن میں یہ ٹرینڈ چل رہا تھا ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا ہے انڈین میڈیا لیٹسٹ جو چینل ہے انہوں نے اپلوڈ کیا ہے اس پر لکھا ہویا جی now get out پاکستانی in UAE why UAE said get out پاکستانیز تو اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ کیوں کہا ہوگا یا اندازہ ہے کہ کیوں کہا ہوگا کیونکہ پاکستانی زیادہ تر جو وہاں پر موجود ہیں ایک مطلب ہنڈرڈ میں سے اگر ہم کہیں کہ ایٹی پرسنٹ پاکستانی وہ ہیں جو ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں وہ لیبر کے طور پہ وہاں جاتے ہیں اور جب بھی انہیں کوئی فری ٹائم اپنے انڈرسٹریل زون سے ملتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں مین سیٹیز کی طرف اور وہاں ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے کوئی بھی کہے گا بھائی نکل لیتا ہوں تو بہرحال ہم ان کا اپینین دیکھتے ہیں اس پہ اور پھر کوئی جیجمنٹ اپنی بھی دیں گے کوئی اپنی رائے بھی دیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیں آئیں دیکھتے ہیں 3, 2, 1 and کو ڈیوی نے پاکستان پر رسکشن لگا دی رسکشن کیس بات کی لگائی ہے تو رسکشن اس بات کی لگائی ہے کہ پاکستانی جو بھی یوی جائے گا اس کے اکاون میں کم سے کم پانچ ہزار دھرم ہونے بہت زیادہ 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 ڈیوی ڈیوی سیدھا کہتو نہیں ہے ڈیوی آپ لوگ آپ لوگ لوگ ڈیوی 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 پاکستان کی مشلات میں ڈے بائے ڈے ڈیوی 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 پورے دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں اس کی ان ہی پاتوں کی وجہ سے ہمارے ہی حال ہے حال ویسے یہ ہی ہے ہمارے سر پہ بھردوک بھی لے کے کھڑا ہوگا ہم پھر بھی چل مار رہے ہیں انڈیان میڈیا لیٹس شین لنگ گا نے پاکستان کو ایک دچکا دیا تھا کرکٹ میچ میں تو بچارے ہی پاکستانی اس کے صدمے سے ابھی تک اوبر نہیں پائے تھے کہ یوی نے اور ایک اور جھٹکا لگا دیا رلا دیا نا بچاری کو اور جھٹکا بھی ایسا لگایا جس کو بول سکتے ہیں کہ آپ یوی نے خاص طور سے پاکستانیوں کے لیے ایک ویشے شوفر نکالا ہے بھوکے اننگ یہ پاکستانیوں اگر تمہارے بینک اکاؤنڈ میں پانچ ازار درم ہے تو تم یوی آ سکتے ہو نہیں تو اپنے گھر میں ہی رہو یہ خبر سننے کے بعد پاکستانیوں چلے گئے کوما کے اندر مگر کیوں کہ اگر میں اب یوی میں جانا ہے تو ہمارے بینک اکاؤنڈ میں کم سے پانچ ازار درم جتنے پیسے ہونے چاہیے اور پاکستانیوں کی معنی تو اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں ہے زیادہ ہی سچ بول رہے اسی مدد پہ پاکستانی پترکا رہے ہیں وہ وہیں پبلک کے بیچ میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ یوی نے کیا کیا ہمارے اسلامی برادر ملک نے کیا کیا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے ارہا موڈ خراب کر دیا تو پاکستانی آوام نے جو کہا چھنتے بیسکلی میرا آج کاف سب بات کرنے کا پرپس ہے کہ میں جو ٹوپک لے کے ہیں بہت ہی امپورننٹ اور اہم ٹوپک ہے جس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ابھی ریسنلی یوی نے پاکستانی ایک اور مطلب کے سمجھ لے کے بجلی گر گئی پاکستانی کے اوپر انہوں نے یہ شرائط رکھی ہے کہ جو بھی پاکستانی جو پاکستان سے یوی کی طرف جائے گا ان کے اکاونٹ میں پانچ سیزار ڈولر ہونے پانچ ساری پانچ سار دھرم ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس سے کتنے زیادہ مسائل بڑھیں گے جو ادھر سے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جو اویلیبل پہلے ہی ہیں ان کے لیے کیا مسائل ہوں گے اس بارے میں آپ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں دیکھیں یہ سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم مانگنے کے عادت اپنی نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے اپنے پیروں پہ گھڑا خود نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہی ہوگا دنیا میں کوئی بھی ہماری عزت نہیں کرے گا ٹھیک ہے عزت کی قیمت دینی پڑتی ہے جو کہ یہ دینے کو تیار نہیں ہوتے خاص طور پر موجودہ حکمران جو ہیں یہ تو بس ہر چیز لٹانے کو تیار ہیں اور لوٹنے کو تیار ہیں ان بائی صاحب نے ڈھائی ٹپے میں اپنی بات کہہ دیئے بلکل سیدھی اور سپاٹ سمجھنا والا سمجھ جائے گا نہ سمجھے وہاں رہی ہے یہ بلکل غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں تقریباً تیس سال سے دوبہی میں رہ چکا ہوں اور پہلے یہ نہیں تھا پہلے پاکسان کی وہاں پہ بڑی عزت ہوتی تھی اب یہ ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش سب وہاں پہ پاکسینیوں کو اچھا نہیں سمجھتے پہلے تو تم اپنے آپ سے پوچھو کہ تم اچھے ہو بھی کیا بم تم پھلو باتیں 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 اس لئے پاکسینیوں پہ یہ ہے باکیوں پہ نہیں ہے پاکستانیوں نے اپنی عزت کے پہ خود ہی زمدار ہیں یا پھر بائیر کی ایک ساجش لگتے ہیں میں خل میں یہ بدنام کیا ہے پاکسان کو حق دیا ہمارے جوا کمران ہیں ورنہ ہماری بہت عزت کرتے ہیں وہ ابھی بھی محبت بہت ہے گلے لگتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے دوسری نشالٹی کے ہوتے ہیں لیکن کہ بھائی وہاں پہ ایک سب رہے ایک جیسے ہی ہیں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی گلتی بھی تو نہیں ہے فور ایک زمپل میرا آپ کے ساتھ لنک ہے نا اگر میں آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہوں یا دھوکھا دیتا ہوں آپ کو ایک ایسا نیشن میں باہر کی کنٹری جاتا ہوں میں پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں اگر میں آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا ہوں وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا آپ مجھے امانت دیتے میں اس میں خیانت کرتا ہوں کیا آپ مجھے شیل فاس سے یاد رکھو گے نہیں ایسے تو نہیں کہیں نہ کہیں یہ بھی تو یہ بھی تو ایسا تو نہیں ہوا کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہو کہ کہیں اس طرح ہوا ہے تو جس کے وجہ سے انہوں نے ریسٹریکشن لگا دی ہو ابھی ریسنٹلی ایک خبر آئی تھی چند دن پہلے کی بات ہے ایمازون نے پاکستان کی تیرہ سو کمپنیاں جو ہیں وہ بین کی ہیں ٹھیک ہے پورے پورے سٹیز کے آئی پی بین کی ہیں کہیں سکتے ہیں یہ سکتے ہیں یہودیوں کی ہیسائیوں کی کمپنیاں پاکستان سے اپنے آپ کو آؤٹ کر رہے تو یہ تو پاکستان کے لئے گھڑنے ہو جا بھئی یہ تمہاری جیت ہے مورال وکٹری ہے مورال وکٹری سر میں ابھی اپ کو اپنے پڑوسی ملک کی مثال دینا چاہوں گا کہ انڈیا ورلڈ کی فیفت لارجس اکانومی بن گئی ہے اس کو یوکے کو بیٹ کرنے کے بعد انڈیا پانچویں نمبر پر آ گئی ہے اس کی ترقی کے پیچھے کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو دیکھیں انڈیپینڈنس جسے کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ ٹھیک ہے کہ ہماری قوم نے اگر میں سیاسی بات ہو جائے گی لیکن رشیہ سے آئیل کیوں نہیں لے رہے تھے جیسے لینے کی کوشش ہی اس کو ڈا دیا آپ اس باتوں کیا سے دیکھیں بلکو سی ہی کہہ رہی ہے کیونکہ ہماری جو پولیٹکس ہے پہلے بہت اچھی تھی یعنی کہ زیاءالک کے زمانے میں بہت رسپیکٹی ہماری ہماری آکے ہمیں بہت اچھا لگتا تھا لیکن ابھی آگے ہماری آکے ہمارے آکے ہمارے آکے زیاءالک کے زمانے میں زیاءالک نہیں تو تالبان بنائیں گے اور کیسے ملا تھا تم کو یہ پاکستان اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیاں تھی ہمارے باوجداد نے ایسے نہیں بنا تھا مارا پیارا بطن پاکستان ایکٹنگ تو اچھی کر لے آپ انڈیا کے بارے میں تھوڑی بہت انفرمیشن رکھتے ہیں کہ نہیں تو ابھی ریسنٹلی جون سے باہر کے دوسری کنٹریز ایپل اور اس کے بعد گوگل کے فون مینیفیکچر اور بڑی بڑی کمپنیاں انویسمنٹ کرنے کے لیے تیارے کیا وجوہات لگتی ہیں اس قوم میں اور اس کے ماں کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں انڈیا میں ایک تو بہت عرصے تھے پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے ہمارے یہاں پر کوئی بھی حکومت جو ہے پانچ سال پورے نہیں کرتی یہ میں اوورال بات کر رہا ہوں کسی پارٹی کی طرح سے بات نہیں کر رہا ایز ای نیشن کچھ جو نیوٹرلز ہیں ان کی انوالمنٹ کی وجہ تھے ہر گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر کسی نہ کسی ریزن سے وہ اس کو درمیان میں روک دیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ نیوٹرلز کو وہ چیلنج کر جاتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہماری آتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہماری جو پولیسیز ہیں پولیٹیکل پولیسیز اس میں کنٹی نیوٹی نہیں ہے ٹھیک ہے؟ انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا بہت زیادہ تنگ نظر جو وہاں پر موڈی ہے سرکار وہ بہت زیادہ تنگ نظر ہونے کے لئے مذہبی لحاظ سے آپ گراؤنڈ ریالیٹی پر ہونی تو آپ کی بات کیسے جرسکتے ہیں اور مسلمانوں کا دونوں کا جینا دشوار ہے میری اب تک جتنے مسلمانوں سے بات رہی ہے ان پاکستانیوں نے ایسائیوں کا حال کیا ان کو یہی لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے جبکہ ہندوستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ہندوستان میں جو ہمارا دستور ہے constitution ہے جس کے ہم تمام اس کے پابند ہیں اور ہمارا constitution یہ کہتا ہے اس کا پریامبل یہ ہے کہ انڈیا ایک سیکلور ملک ہے ہمارے دستور میں جو حقوق دیئے گئے ہیں فنڈمنٹل ڈرائٹ ہے منورٹیز کو آپ مجھ مہین رہیے ہندوستان کا جو مضبوط رہے گا اگر میں بولنا شروع کروں کیا یہ جہاد ہے کہ شیاؤں پر حملہ کرنا کیا یہ جہاد ہے کہ مساجد کو مار دینا وہ لوگوں کو مار دینا آپ بتائیے مجھے ہمارا جو میرے جمعانی جہاد سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے تابع کرو وہ سب سے بہتری جہاد افصل ترین جہاد میں جو سب آپ کو بولنا چاہوں گا کہ آپ کو اپنے پاکستان پر دھیان دینا چاہیے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کے اوپر آپ دھیان نہ دے کے اپنی جہالت پر اگر دھیان دیں گے تو آپ لوگوں کے لیے وہ جہادہ بیٹر دے گا اور نہیں تو کیا آپ یہ کیونی سوچتے ہیں کہ اسلامی ملک کے لئے ایک اسلامی ملک کو اس پرکار سے گیٹ آؤٹ بول دیا ہو اس کو گیٹ آؤٹ ہی بولا جائے گا کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو منع نہیں کر سکتا تھا اب ان کو بھی پتا ہے ہر پاکستانی کے پاس میں اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے تو وہ ہمارے دیش کے اندر کوئی کچھرا فٹی فیلائیں گے نہیں تو انہوں نے یہ سب سے بیٹر طریقہ نکالا کہ بکھریں جائیں بھی چلی جائے اور اس کو درد بھی نہ ہو تو یہ پاکستانیوں آپ کو ایک طریقے سے گیٹ آؤٹ کیا ہی ہوئے ہی نہیں ہے اور آپ لوگوں کیا ویچار ہے آپ بھی کمنٹ شیکشن ہے آپ بھی اپنے ویچار اپنے 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 نسکیات آپ لوگ اپنا خیال رکھیں بسیکلی ان کی باتیں کڑویں ہیں جو انہوں نے کی ہیں لیکن بالکل سچی باتیں کی ہیں اس کی وجہ ہے جناب یہاں سے پاکستان کے کچھ ریجنز ہیں خاص طور پر ساؤتھ پنجاب سندھ یہاں سے لوگ بقاعدہ عمرے کے سیزن میں اور حج کے سیزن میں اور جتنے بھی آپ کہلیں ریلیجیس تہوار ہوتے ہیں اربائین کے سیزن میں ریلیجیس یا ہولی پلیسز پر صرف اس لیے جاتے ہیں وہ عمرہ فیمرہ کرنے نہیں آتے وہ وہ وہاں مانگنے جاتے ہیں اور ہم ہماری فیملیز کبھی جب جاتی ہیں ریلیجیس اس پہ تو ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں وہاں کوئی بنگالی مانگتا ہوا نظر نہیں آتا ہمیں کوئی انڈین مانگتا ہوا نظر نہیں آتا وہاں صرف مانگنے والے جو نظر آتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ کسی بھی ملک میں جا کے کریں گے اپنے ملک کا تو کبڑا کر لیے ان لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ ان کی گلیوں میں کوئی ہاتھ پھلا کے پھر رہا ہو آوازے کس رہو بھئی پیسے دے دو پیسے دے دو تو اب ایک اور چکر بھی یہاں چل رہا تھا جس کی ویسے سہایت یہ پانچ ہزار والی کنڈیشن لگ گئی ہے یہاں پہ کیا ہو رہا تھا اب جیسے جتنے لوگ انفلیشن اور آپ کو پتا ہے کہ بے روزگاری جز نہیں ہے ہمارے کنٹری میں تو یہاں پہ کیا ہو رہا تھا جی کچھ اماؤنٹ یا ایک منت کا خرچہ کہہ لیں آپ کے چار سو در ہم نورملی اتنی بن رہے تھے کہ وہ آپ لے لو اپنے پاس رکھ لو کیش میں اور جناب آپ چلے جاؤ یو ای گلف کی کنٹریز میں اور میڈل اسٹ میں اور وہاں جا کے گلف میں جا کے جو ہے نا آپ ایک مہینے کے اندر کوئی جوب ڈھونڈ لو تو اس کے لیے پھر یہاں سے لوگ بھر بھر کے جا رہے تھے گروپس بنا کے ویزٹ ویزا پہ جاتے تھے مہینے کے یا تین مہینے کے یا چھے مہینے کے اور وہاں جا کے پھر جو ہے نا اس خرچے کی بیس پہ جو ہے نا کوئی چھوٹی موٹی جوب ڈھونڈنا یا کچھ کچھ بھی کرنا کوئی کوئی ویٹر بغیرہ لگ جانا سوئی پر جو کام انہیں مل جائے جس پہ ان کا خرچہ نکل ہے تو پڑے لکھے نوجوان یہاں سے یہ طریقہ کر کے جا رہے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل جتنی بھی انجرننگ کی فرمز ہیں ان کو کوٹے ملتے ہیں اور اس کوٹہ کی بیس پہ جو ہے نا جو گلف کی انڈسٹریز وہاں پہ ڈیفرنٹ نیشنل جاتے ہیں تو پاکستانیوں کا وہاں پہ جو حال ہے جو پاکستانیوں نے اپنی ریپیوٹ بنائی ہے وہ اتنی زیادہ خراب ہے اتنی زیادہ خراب ہے کہ پریفر کیا جاتے ہیں انڈیا سے انجینئر بلوالیں یا بنگلہ دیش سے حتیٰ کہ کتابیں ہم بھی وہی پڑھ رہی ہیں پڑھ رہے ہیں انڈیا ناؤثرز والی لیکن ان کو پتہ ہے پاکستانی ہڈر ہام ہے کام نہیں کرتے کام سے بھاگتے ہیں اگر انہوں نے آپ کو بارہ گھنٹے کے لیے ہائر کیا ہے نا تو یہ آٹھ گھنٹے تو کام کرتے ہیں چار گھنٹے ادھر ادھر رہتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کنڈیشن لگا ہی ہوگی کہ بھائی ویزا ہی اس کو دو ایون کے ویزٹ ویزا بھی اس کو دو جس کے پاس یہ اماؤنٹ ہو ہمیں پتہ ہو کہ اگر وہ فر ایکسیمپل یہاں آ بھی جاتے تو رہ لے گا چار پانچ مہینے چھ مہینے رہ لے گا اس وجہ سے رکھے اور ایدہ نیشن ہمارے لیے بڑا جناب ایمبیرسمنٹ ہے ہم اوپر والوں کو گالیاں دیتے ہیں بیٹھ کے ہم نیچے والوں کو نہیں دیتے کہ یہاں پہ حالات ہی ہیں کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ سلاب آئے تو آپ نے جو مارکٹ میں آلرہی سبزی ہے وہ غائب کر دی آپ نے آٹا مارکٹ میں سے غائب کر دیا ان کو یہ بھی پتہ لگ جائے نا کل قیامت ہے تو میں بتا رہوں آپ کو لکھ کے لے لیں پاکستان میں جائے نماز مسلے اور تصویہ سب کچھ غائب ہو جائے گا کفن مہنگے ہو جائیں گے یہاں پہ تو بنتی بھائی کی باتیں یعنی یہ چینل جو ہے ان کی باتیں کڑوی ہوتی ہیں اور لیکن ہم تنگ نظر سے دیکھنے کے بجائے یا یہ دیکھنے کے بجائے کہ پاکستانیوں کا ملاک اڑایا جا رہے ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے پاکستانیوں کا ملاک کیوں اڑایا جا رہے پاکستانیوں کی اپنی وجہ سے اڑایا جا رہے آپ اپنا احتساب کر لیں نا بیٹھ کے یار چھوڑ تو انڈیا میں کیا ہو رہے انڈین مسلمان بہت اچھے رہ رہے ہیں جن سے بھی آج تک بات ہوئی ہے نا انڈین مسلم سے وہاں بہت خوش ہیں یار کیونکہ ان کو پتہ ہے ایکنومکلی سٹیبل ہیں تین ٹائم کے کھانا ملتا ہے جوب ان کو مل جاتی ہے پاکستان والے حال نہیں ہے وہاں پہ تو ایک ادا کیس ہوتا ہے جیسے یہاں پہ اکثر سندھ میں انڈیا انڈین کہہ رہا ہوں ہندوز کے کیس ہائلائٹ ہوتے ہیں کہ جناب وہ فولی کنورٹ ہو گیا یا شادی کر دی یا جو بھی ہے تو ان پہ دھیان دینا چاہیے نہ کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے اسی کے ساتھ ہم انڈ کرتے ہیں ویڈیو کا ہماری بھی باتیں کڑویں ہیں لیکن پاکستانیوں سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ کچھ بھی کرو باہر جب جاتے ہو تو باہر آپ ایک بندے نہیں ہوتے باہر آپ پوری نیشن کو ریپریزنٹ کرتے ہو اور آپ کی ہر ہر حرکت کا افیکٹ جو ہے نا وہ ایدھا نیشن پورے پاکستان پہ آتے ہیں اللہ دھواست ہے صدر جاؤ صدر جاؤ صدر جاؤ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جی اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سی او گائے زندہ نیکس ویڈیو